اگر کوئی نبی کے گھر پر حملہ کر گئے تو سمجھ جانا کہ وہ کنہ ہے اگر کوئی نبی کے گھر پر حملہ کر گئے تو سمجھ جانا کہ وہ کنہ ہے اگر کوئی نبی کے گھر پر حملہ کر گئے تو سمجھ جانا کہ وہ کنہ ہے یہاں پڑ اگلی ہے زہرہ یہاں پڑ اگلی ہے زہرہ رونے پہ میرا مسائب کا زہرہ زہرہ آیا زہرہ آیا زہرہ تو ہمیں حفظ اور عما دے دے تو ہمیں حفظ اور عما دے دے اپنی چادر کا سائے باندے دے تیری خدرت میں کیا نہیں بی 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 تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرہ ہوا نہلا رہی ہے بچوں کو ملوال کے دست پا پہلا دیا ہے کرتے دو کر جدا جدا پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شک ہے آج ہے اس وقت کو تہاں تمہارا مزاد ہے اس وقت کو تہاں تمہارا مزاد ہے بولی کے آج رات کو ہو جاؤں گی بہار کل میرے کاروبار میں تم ہوگی خود نیڈا خدمت کا میرے بچوں کی ہوسٹ ہوگا کسی خیال بہر مریف 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 مروف مریف بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آل امور اللہ مزید لا نبارد من عطا بارد ولا نبارد من عطا بارد موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 ملہ اپنی در افیر کسی کوئی اسے کلیف اعلان کے لیے سے آپ سماعت کرنا رہے ہیں مسلسل آپ کی سماعت ہے اور آپ کی تشریف آپ کی اس بار محبت کرنے ہیں یا آپ حقیقت پہنے میں سے محبت کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے در میں ہمیں اشاق چھکا رہتا ہے اور یہ در ایسا در ہے کہ حقیقتا جس در میں انسان نہیں نہیں منائے کا بے شک یہ سارے حضرات جس در پر ہاں پر صدق کریں وہ گھر فصیلت کا مرکز ہے وہ گھر جناب سیدہ کا ہے جہاں یہ ساری چیزیں یہ سارے حضرات ملائقہ پرشتے ہیں یہ سارے حضرات جنو بشر انسان یہ سارے لوگ آدم جس دروازے جب چکے ہیں اس دروازے وہ پاکنہ زہرہ کا دروازہ ہیں اور آپ کی یہ مسلسل تشریف آ رہی ہیں مجالسوں کا سماعت بہتنا آپ کو بے در کے ہونے ہیں کہ آج یہ دین چمانوستانی ہے جانے کہ مہمزارہ کی شہادت کرنی ہے بہرحال بہت ہی مختصر سے وقت میں مختصر سے مختصر آپ کے سینے حریت سکر میں پہنچانی ہے وہ سلسل میں آپ کے سامنے قرارے پاک میں دلالت کرنا ہوں اور قرارے پاک کی آیاتوں کا آپ کے سامنے جو ہے مساہرہ کر رہا ہوں دلالت کرنا ہوں آپ کی سماعتوں کے پہنچانی رہا ہوں آج جو میں نے آیت پڑھی ہے ڈسورے کے حساب کی آیت نمبر 25 کیا بھی یہ کہیں کی پیتالیسویں آیت ہے قرآن مجید کی سورہ عزاق کی پیتالیسویں آیت جس میں خدا مدعا تو کہہ رہا ہے یا نبی اے میرے نبی اِنَّا اَرْسَلْنَا قَ ہم نے تمہیں بیجا مُبَشِّرَ وَنَسْمِعَا شایدہ مُبَشِّرَ وَنَسْمِعَا کہہ نبی ہم نے آپ کو بھیجا کواہ بنا کر شاہید بنا کر پشید بنا کر نسید بنا کر جانے کیا مُبَشِّر بنا کر بھیجا مُبَشِّر بنا کر بھیجا اور نسید بنا کر بھیجا کیا مُبَشَ کہہ ایک تو شاہید بنا کر بھیجا دوسرے آپ کو خوش نبی دینے والا بنا کر بھیجا اور تیسرے آپ کو خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا یہ آیت قرآن مجید کے سورہ عزاق کی آیت اُن پر پیتالیسویں آیت ہے آپ جاکر بھنایا کریں آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو جب یہ کائنات بنی تو خدا بند آدم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اَنْبِيَاوَن کا سلسلہ چاری کیا اَنْبِيَاوَن کو بھیجا بُو سمین فرطاند کے انسانوں کی ہدایت کریں اور وہ خود انسانوں کو ساہبِ اختیار بنا کر بھیجا یہ نہیں کیا انسان کو مجبور بنا کر بھیجا ساہبِ اختیار بنا کر بھیجا اور کہ ان کے لیے ہدایت کا سلسلہ داری کی جائیں اب یہ ہدایت کا سوچلہ آج تک اور انشاءت کا قیامت تک یہ سوچلہ جاری رہے گا اب دیکھیں جب نبی اس کائنام میں آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب یہ اس کائنام میں آئے تو ایسا نہیں کہ یہ کائنام میں نبی بننے کے لیے آج ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کائنام میں بننے کے لیے آج نہیں بلکہ یہ کائنام میں نبی بن کر آئے تھے یہ نبی بن کر آئے تھے جب یہ خانے کعبہ کے قریب تھے تبھی یہ نبی تھے آمنہ کی آبوچ لیتے تبھی نبی تھے کعبارو کے تھے تبھی نبی تھے یہ نبی بن کر آئے تھے اب دیکھیں یہ خدا بلدعا جب اپنی طرف سے کسی نبی یا امام کو بھیجتا ہے تو اس کو کیا بنا کر بھیجتا ہے موجز نمہ بنا کر بھیجتا ہے یعنی موجزہ دیکھانے والا بنا کر بھیجتا ہے یہ ہی نہیں بھیجتا موجزہ دیکھانے والا بنا کر بھیجتا ہے تو جب نبی یہ کائنات میں آئے تو لوگوں سے لاکھوں کہ پہچانوں پہ اندہ کا نبی مجھے پہچانوں پہ اندہ کا نبی مجھے اندہ کا نبی بنا کر بھیجا یہ مسئلہ بجیلہ بولتا رہتا ہوں مجھے پہچانوں میں اللہ کا نبی ہوں مجھے اللہ نے نبی بنا رکھے جا کچھ لوگوں کی مان دے رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ کہ ہم کیسے مان لے کی آپ اللہ کے نبی ہیں کیسے مان لے کی آپ اللہ کے نبی ہیں آپ ہمیں بہت ساتھ دکھائیں خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے کہ محمد نے سنگ ریزے کے چند ٹکڑے ہاتھوں پر ککھا رکھنے کے بعد اشارہ کر دیا سنگ ریزے کروا پر اللہ دے تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی سنگ ریزوں نے کرما پردہ شروع کیا لوگوں نے دیکھا کہ یہ نبی بہار کا کمار ہے کہ جس پر پتھر آ کر کرما پرنے لگے ہم میں کیا حیثیت ہے جو نبی کا کرما نہ پرے لوگوں نے محمد کا کرما پردہ شروع کیا لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بعض لوگ تب بھی دیکھنے کے باوجود بھی نبو کا ایکار کر رہے تھے کیا ہم نہیں مانے کے لئے اللہ کے نبی لوگوں نے دعمت لگا دی مان اللہ کہ نبی جو ہے چاروں گر یہ چاروں گر مکر دیکھیں نبی جب اس کائنات میں آئے تو اس سے ہاتھ لے کر آئے موجزے کے کیا موجزہ تھا نبی کا پہلا موجزہ تھا جس انگریزے نبی کے ہاتھ پر آنے کے بعد کیا کرنے کے لئے تھے کلام کرتے تھے کروا پڑھتے تھے تصویح کرتے تھے کیا موجزہ کیا ہے نبی جو ہے لوگوں کو شفاہ دیتے تھے لوگوں کو شفاہ دیتے تھے لوگوں کی بیماریاں کھ کرتے تھے اور کیا موجزہ ہے پوری سندگی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ محمد محمد یہ سارے موجزے سے اہم نبی کی سندگی پہتے تھے مگر یہ جو میں نے جمعہ پڑھا ہے کہ یہ لوگوں کو شفاہ دیتے تھے تو بیماریاں کھ کرتے تھے اگر آپ کے ذہن میں تاریخ ہے تو آپ کا ذہن یہاں ہی پیراک کرتا تاریخ بتا دیئے کہ کوئی نبی جو لوگوں کو شفاہ دیتا تھا ایک دن جاویر ابن عبداللہ الانساری جو ہے روایت کرتے ہیں کہ جبکہ فاطحہ سہرہ سے میں نے سنا کہ میرے بابا میرے دروازے بڑھائے انہوں نے آنے کے بعد سلام کیا انجاویر ابن عبداللہ الانساری فاطحہ سہرہ علیہ السلام ابن رسول اللہ کہا فاطحہ سہرہ کے دروازے پہ رسول آئے آنے کے بعد سلام کیا فاطحہ سہرہ نے سلام کا جواب کیا کہ محمد جلسان نظیر وشیر اور رحمت للعالمین فاطحہ سہرہ کی جوپٹ بڑھائے سلام کر رہا ہے مرکز بتا رہا ہے کہ فاطحہ سہرہ کی فضیلت کیا ہے کہا آئے سلام کیا فاطحہ علیہ السلام کیا تو رسول اللہ نے کیا کہا کہا یا بی بی ہے میری بیٹی ہے فاطحہ میں اپنی پتن پہ سوکھوں میں سوچ کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ چھوٹا میں بولتا ہوں کہ آپ مسلسل شب جمعہ کو حدیثیں کے ساتھ پتے ہیں اور ہمارے مہارے جہاں جانتا ہوں دوائے مہارے کہ پہلار دوائی مہار سلام اور ہمارے سلام آپ کو پہل پہل بھیجانے دوائے مہار سلام ہمارے سلام دوائے مہار پہل بھیجانے بھی جوجہ ہانت سے کسا پڑھیں گے باوجه سنے بھی فروقی اور ہادتے بھی فرقی کیا کما نہیں کتور مکار کیا مطلب ہانت سے کسا اور دعایا پومیر کیا ہے ہانت classroom دعایا ڈوائے پومیر خود مولا عنی نے جنابی پومیر کو کیا کیا تھا پتا آیا تھا جنابی پومیر نے جنابی پومیر سے بسکرہ کیا مولا میری مشکل ہے میں میری مشکلوں کو دور کرنے کے لیے کیا کب تو مولا عنی نے کہا دعایا پومیر کو پومیر جنابے کمیل سے کہا بھی دعا ہے کمیل پڑھو اس سے تمہاری حاج کیکٹوری ہو جائے گی کیا مسئلہ ہے خدا دیندہ سب اس میں جملے کی لطافت دیکھئے کیا جملہ ہے کہا دعای کمیل پڑھو حدیث اکیسا پڑھو دونوں پہ فرق کیا ہے بس ایک فرق اگر آپ سمجھ گئے تو میں سمجھ گئے کہ کموری تاریخ آپ نے سمجھ گئے کہا کہ دونوں پہ ایک فرق ہے دعای کمیل میں اہل بیت بتا رہے کی خدا کون ہے اور حدیث اکیسا پہ اہل بیت بتا رہے کی خدا کون ہے تاکہ دونوں پہ فرق کیا ہے کہ دعای کمیل میں اہل بیت بتا رہے کی خدا کون ہے اور حدیث اکیسا پہ اہل بیت بتا رہے کی اہل بیت کون ہے آگے دیکھیں جب یہ آئے فاطمہ زہرہ کے گھر میں کہا کہ میرے مدن میں سو محسوس ہو رہا ہے تو جنابی فاطمہ زہرہ نے کیا کہا آگے باقا خدا کریں کہ کمی آپ کے بدن میں زوف نہ ہو کمی آپ کے بدن میں زوف نہ ہو کہا بابا میں کیا کر سکتی ہو کہا فادمہ چادر جمالی نہ ہو اور پہلے اوپر کیا ہوں اب جیسے ہی جناب فاطمہ سہاکا نے چادر جمالی ڈالی روایت بناتی ہے کہ جناب فاطمہ میں نے اپنے بابا کے چہرے کی طرف کیا دیکھا کہ چہرے رسول جو ہے جب مغار آئے منبر چہرے رسول منبر ہے چودوی کے چاند کی طرح جو ہے جب مغار آئے اب یہ دیکھیں فصیلت کہاں سے آئے مرتبہ کیا ہے کہ وہ رسول جو پوری کائنات کو شباہ دے رہا تھا آج وہ تہر زہرہ کی تہریز پڑھا ہے شباہ کے لئے کیا کہاں کہ میرے بدن پہ چادر جمالی ڈال دوں چادر جمالی ڈال دوں اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھیں گے یہ تحریکی مسئلہ ہے اسے یاد رکھئے آپ بس سوچئے کہاں بہت ساہر زاگری میں گرام آتے ہیں اور آگے پڑھتے چلے جاتے ہیں تاریخ آپ کے ذہر میں بہت سوچئے تاریخ کیا ہے چادر کی بات آئی میں ایک مسئلہ اور حل کا تکلے کہ تاریخ میں دو چادر جو دو چادر ہیں دی ہیں کس نے کس میں دی ہیں ہے کوئی جواب دے پڑھتا ہے کب جب رسول اکارے ادا سے آئے اکار تھا میرے پتن میں میرے پتن پہ چہنی محسوس ہوئے جنابی خطب جانے کیا تھا کیا کیا رسول پہ اوپر چادر جال دی جنابی خاطب وزارہ پہ کیا تھا کہ میرے پتن میں سوگ محسوس ہوگا میرے پتن میں زوگ محسوس ہو رہا ہے وہاں مانے چادر تھی یہاں بیٹی کے چادر تھی بس بھر کے اتنا ہے ماں اور بیٹی کی چادر میں کہ جب گارہ حرا سے رسول آئے اور خاطبہ سے کہا کہ میرے پتن میں پیچینی محسوس ہو رہی ہے تو جیسے ہی جنابی خاطبہ نے چادر تھی چادر دینے کے بعد نبی کی پیچینی دور ہو گئی جب خاطبہ نے چادر تھی تو رسول کا زوگ دور ہو گیا یہ دو چادر ہم چادر کی بات آگئی لئے بہت سوڑنے کے لئے کبھڑے کبھڑے سوڑنے کے لئے کبھڑے سوڑنے کے لئے کبھڑے سے میرے نبی کی پیچینی دور ہو گیا آپ کو پتا ہے تاریخ تاریخ پڑھئے یا خاطبوں کیا ساکری نے جرام کو درموں آیا آپ کے درمیان تاریخ کرنے کے لئے تاریخ کو سونی تو آپ کے دماغ میں پیچھتی تاریخ اسے کیا جائے اس کتاب ہونے چاہیے تاریخ کو یاد رکھئے کبھڑے ایسا نہ ہو کہ مندر کے بعد جو ہے جب آپ سے سوال کیا جائے تاریخ کے موالے سے صرف آپ کو دے لئے یاد رہو یاد رہو یاد رہو یاد رہو محمد اس کے رسول ہے حضرت رہو اس کے پانی یہ سب یاد رہے تاریخ کیا جائے تو آپ ان سے محمد کرتے ہیں تو آپ کو اوپر لازم ہے کہ آپ ان کو معرفت بھی رکھئے تو ان کو پہچائی اور ان کو جانئے صرف وہ بجری سننہ کا موال نہیں یہ سمجھنا کا موال نہیں مجھلی سننہ کا موال نہیں یہ سمجھنا کا موال نہیں تاریخ آپ سے کیا جائے تو یہ نبی جب فاطمہ کے گھر میں آئے چادر نے یہاں نہیں بھولی اب روایت بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرہ نے کیا کہ کہ بیر بابا کا چہرہ چوکڑی کے چاند ترجم کرتا ہے ہم میں ترجمہ کروں اگر آپ کو بہت بجوہ تو وہ نبی جو گائنات جو گائنات کو شفا دینے والا تھا جو گوجی سنواز گموجیزہ دکھانے والا تھا مزاجی مشیط دیکھئے کہ وہ آئے سہرہ کے گھر پہ اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ میرے پدندے زوک محسوس ہو رہا ہے تو گائنات کے سب سے بڑے نبی ایک کمڑے لگتوں کی سزا کمڑیا آئے ان سارے نبیوں کا سردار جو نبی تھا فاطمہ کے پر پر آ کر اس نے بتا دیا کہ بہتور اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دروازے سے محمد کو شفا دیا کاشلیت میں بہتور اسے کہتے ہیں کہ جس کے دروازے پر محمد جیسے شخصیت کو شفا دیا آئیے آگے کا جبلا کیا ہے نبی نے کہا کہ فاطمہ بس حکم ملنی فاطمہ کیا ہے تردما یہ من کیلئے کہ فاطمہ جو ہے میرے پدند کا حصہ ہے چیز ہے چیز ہے آپ نے کہا ہے اس کو کہا ہے کہ فاطمہ نے جانے کلن پر تکڑا کیوں؟ اس لئے تو کڑھاوے کہہ رہا ہوں کہ جو کمالات نبی میں تھے وہی کمالات فاطمہ میں تھے وہی کمالات فاطمہ میں نے تاریخ بتاتی ہے کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب فاطمہ زہرہ پر یہ کمال پھار کہ یہ لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر ان کی تقدیر بتاتی تھی لوگوں کی تقدیر بتاتی تھی اب دیکھیں یہ پورے حرف میں مشہور تھا اب جب لوگوں کو بتا جلا تو تین خانون کو ایک بھورت تھا تحریح سے جناب فاطمہ زہرہ پڑھائی ترکل باگ سیدہ جناب فاطمہ کہاں ہے تاکہ فاطمہ سے کام ہے تاکہ ہم جو ہے کنیزوں سے بات نہیں کرتے شہدادی کو بناو ہم کنیزوں سے بات نہیں کرتے شہدادی کو بناو پہلے ہم سے تو لپٹو مسئلہ چاہے تاکہ فاطمہ سے سوال کرنے آئے سمجھے سوائے کہ فاطمہ سارا لوگوں کی تقدیر ان کے چہریں دیکھتے دیتے ہوں transfer، صحیح صحیح وقت ہاں بلکل صحیح صحیح، صحیحAssدer مجھے سواگ کرنا ہے میں فاطمہ سے تقدیر نہیں پوچھوں گی میں فاطمہ سے پوچھوں گی کہ میری موت کی میں جادتا ہے اور اور میں فاطمہ سے پوچھوں گی کہ میری موت کی میں تقدیر بتانے والی فاطمہ آج میرے سواج کا جواد دیں گی تاریخ بتاتی ہے ٹیرا پہ مرلے گناہ کہ تُو شہزادی سے بار بار پاس پوچھنا مجھ سے پوچھ کہ ٹونے مُٹھی میں کیا لیا ہے اس قلی ثلی اس شہزادی کی قلی ثلی شہزادی کی قلی ثلی نے تن میں فرصہ نے کہا کہ تُو مجھ سے سواnej کر کہ تُو اپنے ہاتھوں میں جتے کر کیا آئی ہے اس کتھ تو نے کہا کہ فرصہ بتا کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے فصہ کو چلا جایا فصہ نے بتایا فصہ کہتی ہے کہ چند پتھر لے کر فاطمہ کی تحریظ پر فاطمہ کا اندھیان میں چلی آئی یہ انسان کی لیے کہ جس گھر کی جس گھر کی تحریظ ایسی ہو جس گھر کی شاہد ایسی ہوگی سالہ اللہ 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 جس گھر کی کنیز ایسی ہو اس گھر کی شاہدادی ایسی ہو اب جمعہ دیکھ یہ آگے کہا کہ آپ کو گھر جو فصیلت کا پرکا سکتا ہے جیسے ہی کہ سوکے خدا آئے اب ایک بیسال دیکھوں آپ کو بہت 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 سکتا ہے کہ آپ ہیں میں ہوں آپ کو بیمار کو گھر میں جائیں یا آپ کے والد کے بہت رہا ہوں پھارے گھر میں جائیں جس گھر میں جائیں اور جب وہ ہجرے میں جائیں آرام کرنے کے لئے بلکہ سامنے کی بیسال تو آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آپ کے چھوڑے چھوڑے بچے جب آپ کے دور دیکھوں جس گھر میں جائیں گے جس میں آپ کے والد کے بہت رہا ہوں آرام کر رہے ہیں تو اس گھر میں جائیں گے تو آپ کیا کریں گے روکیں گے تو بیٹا بھی بچاؤ دادا کی طریقہ دھاوے نانا کی طریقہ دھاوے بابا کی طریقہ دھاوے وہ ان کو لشتر بنا کریں مگر یہاں چھوڑا کیا ہے پھر رسول کے بعد امام حسن آئے ماں سے سلام کیا کہاں نانا کی کشکو آ رہی ہے کہاں نانا کی کشکو آ رہی ہے نانا کے قریب پہ بجازت ماں کی چادر میں آ رہی ہے امام حسین آئے مولا آری آئے یہ سارے لوگ جب جمع ہو گئے یہ جناب ایک جنری لے گئے یا روک من تحتر قسمت میرے پر رہاں نے کہاں یہ جادت کے لئے تو بنا نے کہاں نم فانمہ کو اللہ وہ معلومہ ملوہ اب یہاں پر ایک مسئلہ سنگلی مسئلہ جا ہے کہ آپ کے ایک قبرمے میں یا آپ سے کوئی ملنے کے لئے کے لئے آیا آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہو آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہو تو آپ جب ہی اپنا تعریف کروائیں گے جس کے ذریعے کروائیں گے اپنے ذریعے کروائیں گے کہ میں اس کا باپ دیکھم کہ میرا بیٹا ہے میرا نام محمد لے گا اپنے ذریعے کروائیں گے میں اس کا باپ ہوں یہ میرا بیٹا ہے اور یہ جادت کے ساتھ یہ حدث اے نسان پر قُنع بتا رہا ہے یہ فاطمہ تو اللہ کو فادمہ کرنے گا کہاں کہ یہ فاطمہ ہے یہ ان کے بابا ہے یہ ان کے شوہر ہے یہ ان کے دولوں بیٹے ہیں یہ صرف فاطمہ کا نام کیا بابا کا نام کیا پیلے کا نام بیٹوں کا نام رہنئے لیا یا علی کا نام لے لیا صرف ان کو زمین کے ذریعے بتایا باروحا پلوحا زمین کے ذریعے فادمہ کا نام لیا رسول کا بھی نام دینا چاہیئے تھا علی کا بھی نام دینا چاہیئے تو خلافت یا لوگا Beiew Raven ایسے کروانا چاہیئے تھا کہ یہ رسول ہے یہ ان کی بیٹی فادمہ ہے یہ ان کے شعبت علی ہے یہ ان کے دوڑوں بیٹے حسن اور بغصائل ہیں مگر رسول رسول مگر خدا نے کیا کہا کہ یہ بادیاں ہیں یہ ان کے باپ ہیں یہ ان کے شوہر ہیں یہ ان کے جو ہے دونوں بے تحقورہ مسئلہ ہی بدل کرتی آپ خدا مندعالبے بتانا چاہتا ہے آپ خدا مندعالب یہ دنیا کا قانون ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور یہ قدرت کا قانون ہے یہ میرا قانون ہے کہ رسول فاقمان کے ذریعے پہچانے جائیں گے حسن اور حسین فاقمان کے ذریعے پہچانے جائیں گے پروردگار یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھوڑا سا اور وضاحت کر دے تو خدا یہ وضاحت کیا کی کہا کہ یہ چندن کے سردار ہے یہ پہچانا اس وقت جائیں گے جہاں جاتلنے چندن ہوگی ان کے ذریعے پہچانے جائیں گے یہ علیہ بلے بلے کیا ہے دیوان ہے مگر پہچانے کس کے ذریعے جائیں گے فاطمہ کے ذریعے پہچانے جائیں گے یہ نمی ہے مگر پہچانے اس لیے جائیں گے کہ یہ فاطمہ کے شوہر ہے تو جو باب اپنی بیٹی کے ذریعے پہچانا جائے اسے محمد کہتے ہیں جو بلے ایمان ہونے کے بعد فاطمہ کے ایمان کے ذریعے پہچانا جائے اسے آلی کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے کہ یہ جنگل کے سردار ہے مگر پہچانے کس کے ذریعے جائیں گے خاندوں نے جندت کی جائیں گے جناب جبریل نے پوچھا منتہ ترلیسا کہ چادر کے لیچے کون ہے اپنے فاطمہ دوارم آو باہ آو باہ آو باہ آو باہ جناب جبریل کو پتا نہیں تھا کہ چادر کے لیچے کون ہے جناب جبریل کو پتا تھا کہ چادر کے لیچے کون ہے کہ اس لیے پوچھا تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے تاکہ زمانہ سمجھ میں آ جائے کہ خدا اہلے باہ سے کھریوہ پتا کرتا ہے بے شک خدا اہلے باہ سے کھریوہ پتا کرتا ہے یہ زمانے کو سمجھ میں آ جائے آگے کا جولہ کیا ہے کہ یہ سالی خرس کی جو چادر کے لیچے آ رہے اس کو چادر کے لیچے آ رہے باہ یہ بھی بناتے ہیں کہ چادر کے لیچے مگر جیسے ہی فاطمہ دکھا ہاتھوں سے مسئولی چادر تطہیر بن گئے سبحان اللہ ہاں جیسے ہی فاطمہ دکھا کے ہاتھوں سے مسئولی چادر تطہیر بن گئے ہم اس چادر تطہیر میں جب یہ جمع ہو گئے تو خدا نے مرنان کر دیا کہ یہ حجب ہے اب دنیا سمجھ میں وہ ایک جن کا تعرف خدا کرنا ہے کہ یہ حجب ہے پھر ہمیں جو ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہیں یہ اہلہ بیت ہے یہ اظہابی رسولا jeśli بیت ہے یہ اظہابی رسولا کوئی قروف نہیں مگر حدیث کے ساتھ جیسا کوئی قروف ہوتے لے کر آؤ رحمان جنرین پہ تیرا آؤں مگر ہے کوئی قروف نہیں کوئی قروف نہیں تو ساری جگہ ساری کائنات ہر جگہ رسول نے ان کو پیچھا رایا کہ ان کی معنی کو پیچھا رایا مگر صلاح کیا ہے امت پر ہاں وہ اس لئے یہ بھولنے کی جس طریقے سے ہم بھول رہے ہیں فاتما کون گیا ان کا بیراد کیا ہے اس لئے اس لئے بسمپ کیا ہے ان کا اعتدار کیا ہے اس لئے بتا ہوا تاریخ قروف نہیں ہمیں تاریخ نہیں پتا ہے کیوں ہمیں تاریخ پتا ہیں ہمیں تاریخ نہیں پتا ہے کس کی بیٹھینには وصن تاریخ بعد مگر بہت ساری ح bubb một طور پی bill تک اور ہمیں ہے جتود Service کیا کرنا ہے گوشش کرنا ہے تاکہ ہمیں معنی فکروں کی فاتمہ ہوئے اب وہ جب کو تاریخ بٹی اکبریہ صحاب ہے صحاب رسول ہے تاریخ بتاتی ہے جہاں جہاں رسول کے پہنچنوائیہ میں بیٹھوں میں میں چلو جہاں رہے ہیں یہ میرے برسے ہیں یہ میرے جس کو کٹورا ہے یہ میرا بھون ہے میں چنوائیہ ہر جب آپ جنہیں تاریخ صحابہ دیکھتی ہے آپ کو پتا اور آپ جانکے انتہاریخ آپ پسلی ہے کہ تاریخ میں یہ جنگ سبتی ہے بہت بڑی جنگ جنگیں خندر جنگیں خندر بہت بڑی جنگ سبتی ہے بہت بڑی جنگ سبتی ہے جنگ سبتی ہے کہ اس کے مقابلوں میں تھی مسئلکین اور مومنی ملس resistant مسلما ، مسئلکین ملکان رسول Saint Bonły رسول Saint Bon Hag prawd کہ مسئلکین رسول Saint Bonitta رسول Saint Bonag 글 بے بد بھی کہ سامنے راستے میں ایک کٹہ گھوٹیا جائے تاریخ بتاتی ہے کہ گھٹھے کے ساتھ ساتھ راستہ مجھے ہوتی ہے یا پس نے راستہ چھوڑا آپ تاریخ پڑے پتا جائے گا تاریخ پڑے پتا جائے گا کہا جب راستہ چھوڑ دیا گیا ہم تب اس راستے سے آیا اور آنے کے پاس جگہ رسول کے ساتھ بھی پتا جائے اور جیسے رسول کے ساتھ بھی پہنمنا کیا سب لوگیں گردتے ہیں جب گردتے ہیں تو ہم ربی رکھوں پہ جانا کہا کہ تمہاری شکر تمہارا اسلام بتاتا ہے تمہاری شکر تمہارا اسلام بتاتا ہے کہ اگر شکید ہو جاؤں کہا کہ دو ہی بسنے ہیں تمہارا دو ہی راستے ہیں کہا یا تو مجھے مار دو یا خود مر جاؤں یا مجھے مار دو یا خود مر جاؤں اگر مجھے مارو گے تو گازی کہلاؤں گے اگر میرے ہاتھ سے مارو گے تو شکید کہلاؤں گے کہا یا مجھے مارو یا میرے ہاتھ سے مار دو اب جب رسول اللہ باہر آئے ایسا آپ چھے آئے رسول اللہ باہر آئے کہا یا نبی اللہ ہم نے اس کو دیکھا ہے ہم نے اس کو دیکھا یہ بڑا بہادر ہے ہم نے اگر تینکو میں دیکھا اس نے اپنے ہاتھ میں جو ہے اوڑ کے بچے کو اٹھا دیا اور حملہ کر دیا یہ بڑا بہادر ہے جیسے ہی تاریخ بھی رسول کے سوان سے جولا دلہ من لے حاضر کر دیا اس کتے کے مقابل پر پہنچ جاتا نبی اللہ تعریف بھی ساہی جنگ پر بھدری آپ نے اتنی جنگیں کی مگر کبھی بھی ایسا گردار ایسا کریکٹر ہم نے آپ کا لئے بھی یہ آپ اس سوان سے اتنا لجیس لفظ ہیتا ہو پاکیزہ اور مبرہ اور موٹسہ سوان سے ایسا لفظ ہیتا ہو من لے حاضر کر دی کتے کے مقابل پر پہنچ جائے گا جیسے ہی اعلان کیا سمیناٹا وہ ہر بڑا سکون نہیں کوئی دن ہر جگہ ہوتا تھا وہ ہر جگہ ہوتا تھا کہا کہ میں جاؤں گا کہاں ہی بہت جاؤ پھر کہاں ہی کون اس کے مقابل پہ جائے گا پھر کوئی اتنا نہیں کہاں پہ جاؤں گا پھر اعلان کیا رسول نے کہ اس کے مقابل میں کون جائے گا پھر کوئی اٹھانے تاریخ بتاتی ہے کہ کیسے ہی بار بھی علیہ یہ کہاں میں مقابل میں جاؤں گا رسول نے کہا علیہ بیٹھ جاؤں میں مقابلہ یاد نہیں آتا علیہ بار بار پھر ان کو پھر دو تاریخ بتاتی ہے کہ رسول نے رکھا کہاں کیوں کہاں اس لیے تاکہ ان کو موقع نہ ملے کہ یہ کہیں کہ اگر کل ہمیں موقع ملتا تو ہم شجاعت کے جو حضر ہیں ہم شجاعت کے توہر دکھاتے مگر بار بار رسول علی کو پیٹھا کر ان کو موقع دے رہے ہیں کہ کہ ہمیں جنگ میں مقابل میں تو جاؤ یہ بھاگنے والی قاسیاں تو چھوڑو سبان اللہ سبان اللہ اب جیسے رسول کی زمان سے نکل میں کہوں گا یا نبی اللہ آپ کی زمان آپ کا اخلاق کائنات کے لئے اخلاق بسنا ہے یہ آپ کی باقیزہ زمان سے یہ کیا ہی نبیہ پھلتا آدم نے دیکھا نہیں کہ اس نے میرے گھر پر حملہ کیا کہ اس نے میرے گھر پر حملہ کیا اب تاریخ دورا لیجئے گا نبی نے آج فیصلہ کر دیا جب بھی جس وقت اگر کوئی نبی کے گھر پر حملہ کر دے تو سمجھ جانا کہ وہ کندہ ہے سبات پر دے محمد اللہ 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 فیصلہ کر دیا نبی سبان اللہ 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 اب تاریخ کا ایک جمعہ آخر جمعہ سنتی ہے رب کے مسائل تاریخ بتاتی ہے کہ یہ فضیلت کا افرادتز آپ جانا پہ پاتھ رسکرہ رکھتا ہے اب وہ سمسل جناب پہ پاتھ رکھتے ہوئے سن رہے ہیں میں بھی کبھی ملالیہ کرتے ہیں کہ آپ افرادتز نہیں آتا جتنی تاریخ بہت زیادہ ہے وہ آپ تک میں بہت جاتا ہے اسی لئے کہ میں تو فضیلت کا افرادتز ہے یہ فضیلت کا افرادتز ہے یہ مرگل کو مسئلت بھائی جناب سرمان ملائے کرتے ہیں کہ میں دے بھائی کہاں گیا جناب فاطمہ زہرہ کی تینیز پر گیا کسی کام سے کہاں جب میں پہنچا تو میں نے کیا دکھا کہ جناب فاطمہ زہرہ کیا کرنی ہے روز برہ کی طرح آج بھی چٹی چلا رہوں نہیں مگر آج چٹی چلانے کا انتاز میں لے آج جناب فاطمہ زہرہ نے ہاتھوں سے پھون بھی کرتا ہے آپ سے اسے کام پھوک吗 جناب فاطمہ زہرہ کے ہاتھ ہویا جناب سرمان کے جناب فاطمہ زہرہ سے پھا کیونکہ آپ کے طرف پر کھلیش کی ہے آپ اس سے کام سے کریں اس سے پہلے بات آیا تھا کہ رسول کریں جناب فاطمہ زہرہ کے جناب فکر نظر کے پاس ملائے تھے جنابی فاطمازہ سے کام چاہتا تاقید کی تھی کہ وہ جنب فصہ سے کام نہیں کرنا تو جنابی سرماد سے جنابی فاطمازہ رکھے گیا کہ کہا کہ جب فصہ کو میرے بابا نے مجھے دیا تھا تو تاقید کی تھی کہ ایک فصہ سے کام دینا ہے کہ جنب کام کیا کرنا ہے کہ آن میری باری ہے لہذا میں فصہ کو جو ہے پریشان نہیں ہے جیسے جناب سرماد کو جو رواحے دلاتے لیے جناب سرماد مونے رہے جناب سرماد جھونے لگے کہا بی بی آپ اگر جنابی فصہ کو ذہمت لے گے سکتی ہیں جنابی فصہ سے لے گے سکتی ہیں تو میں بھی تو آپ کا خادی کو نام کو نام اس سے کہے جناب سرماد نے دورا آؤٹ نہیں ہے جناب سرماد کہتے ہیں کہ میں نے بیٹھا کہ جناب سے چائے موک کی شدت ساتھ بے چائے لیتے ہیں جناب سرماد نے کہا جناب سرماد نے کہا کہ سرمان مسائد آپ سے مہرنے والے نہیں آپ چٹکی چلائیں جو بھی سن رواز پتا ہے کہ یہ جناب سرمان بہت میں بہت میں بہت میں چٹکی چلا رہے تھے شروع بہت میں چٹکی چلا رہے تھے آزان کی آواز کنائے گی اب ایک مسئلہ یہاں تو میں صرف بھی دے گا کہ جب آزان کی آواز کنائے گے تو کیا کرتا چاہتے ہیں انسان کو اسے رواز چھوٹے ہیں آزان کی طرف آنے گا یہ ہر لفظ ہے جتنی روانتی میں پتا ہوں آپ اسے لے دیکھیں اکثر یہ ایک ایک ہی آزان ہوتا ہے یہ ساری معرفت ہے یہ سارے سبق ہیں درس ہیں سکھئے کہ نماز کی کتنی اہمیت اسلام کے رکھیں زندگی بار ایک خاتیر ایک موکرنے کی اسی میمبر سے بولتا رہے نماز نماز خدا کی قسم نماز تہا کدا نہیں کر سکتا نماز کو فسان بائیان مگر میں ایک آیت پڑھوں راج بجیر فیصلہ کر لیجئے گا ایک آیت میں خدا نے فیصلہ کر دیا کہ نماز پڑھنے والے اور میں اب مشرقین اور ہیں آگے جو نماز پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ الگ ہیں مشرقین مشرقین کون ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں قرآن مجید کہہ رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں کیا ہے مشرقین یہ پڑھتے ہیں جنابے جو آئے سرمان کیا گئے گئے ہیں کہ آزان کا وقت دھوکا جیسے ہی آزان کیا سنائی تھی جنابے فاطمہ زہرا سے میں نے اپنے والاستہ آئی میں نماز کیلئے چاہوں روایت ہر جب آپ کو بتائیں کہ جب بھی آزان ہو نماز کا وقت ہو نماز کی طرف چلے جاؤں کسی سے دعاست دینے کی ضرورت ہے مجرم کی خسندää اور مجرم کی یاغیی تھی کہ سرمان فاطمہ زہرا سے ڈجازت دے رہے ہیں کہ میں نماز کے لئے چاہوں یہ پڑھتے ہیں سرمان بے دعاستہ نماز vaktan سرمان کولا عہدی کے ساتھ ب хотел سرمان کولا عہدی کے ساتھ پہ رہا ہے تو جنابے سرمان کولا عہدی بسارہ کی ساتھ بے موسکراتے ہوئے باہر آئے موسکراتے ہوئے باہر آئے موسکراتے ہوئے موسکراتے ہوئے باہر آئے 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 موسکراتے ہوئے باہر آئ بلانے لئے جو چکھی چلتے ہوئے دیکھا ہے کوئی نہیں چلتے اس کا چلانے باتا ہے یہ فاتما کے تحریر اور فاتما کے نمبر اسے سمجھئے ہیں اسی لئے میں نے اتدا سے دیکھے آج اپنے بڑھانے سے ہوں صرف جنہا بیفات بزارہا ہوں جنہا بیفات بزارہا ہوں تاکہ آپ پھوڑی اور مزارے ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ اس سے بہتا جانتے ہیں شکل نہیں ہے پھر بھی وہ آپ کے سامنے کے کچھ بھی نہیں مگر میں سوچ نہیں ہوں تاریخ پہنچاؤں یہ تاریخ ہے مجلیس یہاں کتاب ہوں سوائیں گے صرف میٹر بیان کریں کیا لوگ نے بیان کریں تارتی نارو لگایا نارو لگانے کے بات دیا یہ مجلیس میں آؤ سمجھو تاریخ کیا کہہ رہی ہے تاریخ کیا بتا دی آج اگر زمان کی یہی پہنچ مجلسی کی تاریخ کر دیا جس میں مجلسوں میں جو ہمیں کارے رکھتے ہیں کارے بڑا تارا اب ہم مجلسوں میں جو ہوں گے یہاں مجلس یہاں سمجھ میں آئے مجلس میں آپ کو یہ سمجھ میں کیا آیا آپ کو دارا سمجھ میں آیا دارا سمجھ میں آئے یا کچھ تاریخ بھی سمجھ میں آئے مسئلہ یہ ہے آپ مرکس پہ جائیں پورے فجود کے ساتھ تاریخ سنیں کہ اہلی بیٹ کا مرکس کا ہے اہلی بیٹ دیکھیں یہ جس میں کرتے ہیں سارے افنات اہلی بیٹ ہیں سارے افنات سارے افنات ماشروع سارے افنات کے لنا ان کے بزائے بیٹ نہیں ان کے ساتھ پہا 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 دیا جس اہلی کو رسول میں نے پہا پہا پہنز پہچانو یہ بولان یہ ستار یہ میری بھائی آنجما کہ پہچانو آئے کمدے پرفیکٹھا زمان مدر پہچانو آئے موسیقی 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 جہاں تکی لوگوں نے فاطمہ کا حق بچھینی صرف حق چھیننے کی بات نہیں ہے آپ تاریخ جانتے ہیں حق جب چھیننے کی ہے جرام فاطمہ زادہ کیا جرام فاطمہ زادہ کیا جرام فاطمہ زادہ کی دربار میں جانتے لگی جرام فصہ کو گنایا کام فصہ ساری کنیزوں کو گناہ روائے میں دربار میں جانتے لگی ساری کنیزیں آئیں جرام فاطمہ زادہ کو خ direct کے لگی ہلکہ مرہنے کے جن میں پانک فتر مصاراں ہے جن میں پانک فتر مصاراں ہے جن میں پانک فتر مصاراں لوگ اپنے پانک فتر مصاراں گیا جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم دروار میں رہی ہے اگر اب بھی اگر آپ کی آنکھیں نمنا ہو تو سوچئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی نام ہو کیا ہو کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں دیتا ہے کہ وہ بی بی کہ جس کو ملائکہ تک لے نہیں دیکھا وہ بی بی آنکھ دروار میں پھلی کہ وہ جب دروار میں نہیں ہے تو پولا ابھی کبھی اس قلی میں جاتے ہیں کبھی اس قلی میں دوڑ کر جاتے ہیں کبھی درواریں پر آتے ہیں آپ سرمان کو دیکھا کہاں مولا آپ گھر پر جا کر آرام کرے مولا نے کہ جب لانا کی سرمان اگر میں کھر جا کر پیسے آرام کروں رکھنا جانے پاچھوہ دروار میں کیسے ہوگی آج روک میں رہتا ہے روایت بتاتی ہے کہ جب جنابی فادمہ سارا گھر سے گئی رہے تو ان کی جادر سمین سے بس بھوٹی جا رہی ہے مگر جب دروار سے لکھ لیے ہیں روایت بتاتی ہے کہ فادمہ سے پہل نہیں آیا جا رہا ہے کہ فادمہ سے پہل نہیں آیا جا رہا ہے اس طریقے کا سمین مرحلہ ہو گیا تھا کہ جب فادمہ اپنے گھر سے گئی تھی تو بلکل صحیح و صالح گئی تھی مگر جب دروار سے لکھ لیے ہیں انہیں 18 سال کی فادمہ دارا صحیح کا ہو کر لکھ لیے ہیں اب صحیح ہو گئی تھی پالوں میں سمجھے دی آگے جب یہ گھر کر آئی ہوں جب فادمہ دروار میں گئی ہے مسئلہ یہ رہی تھا کہ جنابی فادمہ زہر بہت رہی دیا گیا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ خودہ جس کو صدی کا کہہ رہا ہے اس کو جھوٹا دیا گیا خودہ کی قسم فادمہ قسم گھاری کہہ رہی تھی کہ میں جھوٹ نہیں دول نہیں ہوں مگر جنابی فادمہ زہر کو جھوٹا دیا گیا جنابی فادمہ زہر جب کھر آئی تو امام حسن نے کہا کہ امام امام حسین نے کہا کہ دروار گئی تھی دروار گئی تھی کئیسا لگا جیسی چنابی فادمہ زہر امام حسین نے کہا کہ دروار گئی تھی کئیسا لگا پھا جنابی فادمہ زہر جنابی سہر کو کنایا کہا سہر نے قریبا جہنی سہر نے پہیبانی فادمہ نے سہر istem کو گرے سے لگا لیا موسیقی 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 موسیقی